السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو اب ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ جو مسئلہ ہے روزہ رکھنے کی جو سنتیں ہیں یا جو روزہ رکھنے کے مسائل ہیں بارہ ربیعول کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے کیا اس کی حیثیت ہے قرآن و سنت میں اب ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ساری باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں ویڈیو بھی ہمارے پاس بھیجے گئیں اور لوگ مسئلہ بھی پوچھے تو دیکھیں بارہ ربیعول اول کا روزہ رکھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو بارہ ربیعول اول کا روزہ رکھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو دیکھ لیجئے قرآن و سنت میں بخاری اٹھا لیجئے مسلم شریف اٹھا لیجئے دعو شریف اٹھا لیجئے مشکاس شریف اٹھا لیجئے یعنی حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے آپ کو کسی بھی کتابوں میں نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ ربیعول اول کا روزہ رکھا ہو یا صحابہ اکرام نے رکھا ہو یا رکھنے کی حکم فرمائی ہو ایک بھی روایت نے ملتی ہے نہ رکھا ہے نہ رکھنے کی حکم فرمائی ہے ایک بھی روایت نے ملتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو روایات بتائی جا رہی ہیں یا یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں جو بھی بتا رہی ہیں وہ غلط بتا رہے ہیں آپ اس سے دلیل مانگیں کہ قرآن و سنت سے دلیل پیش کرو ٹھیک ایک بات اور ہمیں کب کب روزہ رکھنا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کب کب روزہ رکھنا ہے تو دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں دو روزہ رکھا کرتے تھے اور مہینے کے تین روزہ رکھتے تھے اور یہ اس کا ثبوت قرآن اس کا ثبوت حدیث میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے میں دو روزہ رکھا کرتے تھے ایک پیر کا روزہ یعنی منڈے کا روزہ سموار کا روزہ اور دوسرا جمرات کا روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ کرام نے ارز کیا کہ آپ سموار کا روزہ یعنی پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لئے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن پیدا کیا ہے اس لئے میں بطور شکرانے کے یہ روزہ میں رکھتا ہوں پیر کے دن کا روزہ ٹھیک بات ختم ہو گئی جمرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے جمرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جمرات کا روزہ اس لئے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمرات کے دن بندوں کے عمال پیش کی جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمال اللہ کے دربار میں اس وقت پیش کیا جائے کہ جب میں روزہ سے ہوں یعنی روزہ کے حالت میں ہمارا نام عمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائے تو پیر کا روزہ پیدا ہوئی اس لئے شکرانے کے طور پر اور جمرات کے روزہ کہ اللہ کے عمال پیش کی جاتے ہیں اس لئے روزہ رکھتے تھے ٹھیک مہینے کے چاند کے مہینے کی یعنی چاند کے تبار سے جو ہم مہینہ ہے جیسے تیرہوی چاند کی تیرہوی چودہوی اور پندرہوی کو روزہ رکھتے تھے ہر مہینے چاند کی تیرہوی تاریخ کو چودہوی اور پندرہوی تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے ہفتے میں دو دن روزہ رکھنا پیر کا روزہ رکھنا اور جمرات کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے مہینے میں تیرہوی چودہوی اور پندرہوی تاریخ کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے تو اب اس کو بھی روزہ بطور روزہ کے رکھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب روزہ رکھا کر یہ سنت ہے اس کے علاوہ اور بھی دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے لیکن عام جو روٹین ہافتے میں دو روزہ پیر اور جمرات کا اور مہینے میں چاند کے طوار سے تیرہوی چودہوی اور پندرہوی کا روزہ رکھنا یہ سنن ہے اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف جگہوں پہ جیسے مہارم کا روزہ شمان کا روزہ یا اسی طریقے سے اشورہ کا روزہ تو یہ سب روزہ جو ہے نا یہ سب روایاتوں میں ملتی ہیں لیکن بارہ ربیوں اور اول کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے ایک بھی روایت نہیں ملتی ہے جالی روایت میں نہیں ملتی ہے تو یہ باتیں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ غلط باتیں ہیں اب جو آپ لوگوں سے باتیں عرض کرنی ہو باتی یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہارم اگر ہم نے روزہ رکھی لیا تو کیا مسئلہ اس میں کون سے گناہ کے کم ہے روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے تو ہم نے روزہ رکھی لیا تو کیا بہید ہے تو دیکھئے روزہ رکھنا جائز ہے جو بھی عمل جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں جس کیا قرآن اور حدیث میں ممنون نہیں ہے وہ عمل کرنا جائز ہے کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو سنت سمجھ کر کے کرنا یہ غلط ہو جائے گا بلفرد بارہ ربیو اور اول کا روزہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں آپ رکھے لیکن آپ اس کو سنت سمجھ کر کے رکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں اس لئے کہ حدیث میں نہیں ہے حضور نے فرمایا نہیں ہے حضور نے رکھا نہیں ہے تو آپ اس نیت سے رکھیں گے کہ حضور نے فرمایا ہے تو یہ غلط ہو جائے گا سنت سمجھ کر کے رکھیں گے تو غلط ہو جائے گا ایسی آپ رکھ رہے روزہ کہ چلو آج حضر پیدا ہوئے ہم اس لیے رکھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کو سنت سمجھ کے رکھنا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہی خلاص ایک نامی ہے کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو اور وہ عمل جائز ہے تو کرنا جائز ہے لیکن اس کی اگر اس کو سنت سمجھ لیا جائے یا اس عمل پر ضروری سمجھ لیا جائے تو پھر اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے شریعت کا قانون ہے کہ ایک عمل جو کہ جائز اور مستحبے کیا دا سکتا ہے لیکن اگر اس عمل میں لوگ ضروری اختیار کر لیں اس کو کرنا ضروری سمجھ لیں اور نہ کرنے والوں پر تنقید کرنا شروع کر دیں تو یہ عمل جائز تو عمل ہے لیکن اس کا نہ کرنا ضروری ہو جائے گا کیونکہ اس کو ضروری سمجھ لیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو امید ہے کہ ناظرین آپ اچھے طریقے سے بات سمجھ کروں گے تو بہرحال آج روزہ آپ رکھ سکتے ہیں پیر کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور بارہ ربی اوال کا روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن بغیر سننس سمجھے ہوئے سننس سمجھے بغیر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ پیر کے جمرات کا اور مہینے کی تیراوی چاند کے مہینے کی تیراوی چوندہوی اور پندرہوی کا روزہ رکھنا یہ سنن میں سیاہ دے ٹھیک ہے تو اس کے لیپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو حضرات غلط باتیں بتا رہے ہیں اس سے بھی لوگ بس سکیں اور اس تک بھی ویڈیو پہنچ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اس کے سینے میں بھی ڈر ہو جائیں اور جو باتیں آپ پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کے لیپ میں پورے طور پر آسانی باتیں سمجھ گئے ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ